شروعات ایشیای بازار سے ہوتی ہوئی آپ دیکھیں گے قریب 266 انکوں کی برہت کے ساتھ ایس جکس نفٹی میں 16919 کے لیولز پر کام کارج دیکھنے کو مل رہا ہے ایشیای بازار نے اچھی شروعات کی ہے اور کئی اگر دیکھیں گے وہاں پر بھی قریب 300 انکوں کی مضبوطی کے ساتھ ہی فلحال ٹریڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بیتی رات امریکی بازار کی بات کریں ایک تو دیکھیں کروڈ میں نرمی کا دور جو دیکھ رہا ہے اسے امریکی بازار میں تیزی جو ہے وہ باپس لوٹی ہوئے دیکھی ہے کل امریکن مارکٹس اگر دیکھیں گے ہم نے وہاں پر بھی اچھی تیزی کے بیچ کام کارج دیکھا ڈاؤ جونز میں قریب 600 انکوں کی برہت کے ساتھ تیزی پر کلوزنگ دیکھنے کو ملی تو وہیں نیازڈیک میں بھی ہم نے قریب 3% کا اچھال دیکھا کئی سارے فیکٹرز ہیں جو کی بازار پر پلی آؤٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی کا امپیکٹ ہے جو کی تمام مارکٹس پر بھی پڑتا ہوا ہم نے یہاں پر دیکھا ہے افکوس پیڈ میٹنگ کا نتیجہ آج سب سے بڑا ٹرگر ہے جس پر سب ہی کی نظر ہے اور اس ٹرگر سے ٹھیک پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی بازار میں اچھی تیزی کے بیچ کام کارجی شاہی بازار کی شروعات جو ہے برہت کے ساتھی ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے کرونا کی سیچویشن جو کی چائنا میں آپ بڑھتی ہوئی دیکھئے ہیں یہ ایک concern ہے جس پر ہمیں نظر رکھنی ہے لیکن اس بیچ اگر commodity markets کو بھی دیکھیں گے سونی چاندی کی چال جو ہیں اس پر اس کا ایک impact پڑتا ہوا جو current levels پر تمام سنکیت آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں افکوس اس کا بھی ایک eventual impact یہاں پر پڑتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دے کروڑ میں نرمی دیکھنے کو ملی ہے US Fed کی بیٹھے کارج دوسرا دن ہے اور بیاج درو میں چوتھائی پرتیشت کی بڑھوتری کی سمباونہ ہے balance sheet میں کٹوٹی کی timeline پر خاص طور سے نظر رہے گی اور اس بیچ اگر gold silver یعنی کی commodity markets کو دیکھیں energy pack کو دیکھیں وہاں پر کیسا روجان پڑ رہا ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں چین میں Corona کے معاملے جو کی بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسے crude کی قیمتیں جو ہیں قریب تین ہفتے کے نشلس تر پر دیکھیں کچھ سمائے پہلے جہاں پر crude میں ایک بڑا اچھال ہم دیکھ رہے تھے وہاں سے نرمی ہوتی ہوئی اور ساتھ ہی bullion market میں بھی لگاتا چارچ ریڈنگ سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزوری حاوی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن چلیے ویدیشی بازار کے سنکیتوں میں اور کیا کچھ اہم ہے جان لیتے ہیں اور پوڈا سے جڑتے ہیں ان سے سمجھتے ہیں پوڈا گوڈ مارننگ بتائیں ویدیشی بازار آج کافی event pack نظر آ رہے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدیشی بازاروں سے جو سنکیت ابھی فلحال دکھائی دے رہے ہیں وہ کافی اچھے ہیں US stock market کی بات کریں گے تو وہاں پر اچھی بڑھت اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے پھر بیٹھ کے نتیجے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکی بازاروں میں recovery بھی دیکھنے کو ملی تھی اور DAO میں قریب 600 انکو کی بڑھت آج کے سیشن میں دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ tech stocks میں جو pullback آیا اس کے چلتے بھی ہم نے دیکھا کہ نازڈیک میں 360 انکو کی مضبوطی بھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ جو ایش آئے بازاروں سے سنکیت مل رہے ہیں وہ بھی جیسا کہ آپ نے بتایا وہ بھی کافی اچھے دکھائی دے رہے ہیں crude جس میں کی ہماری نظر بنی ہوئی تھی لگاتار اب وہاں پر بھی ہرکی نرمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن آج کے سیشن میں اگر ہم دیکھیں گے تو قریب قریب 100 ڈالر پرتی بیریل کے قریب اس وقت کاروبار کر رہا ہے لیکن overall جس طرح کے سنکیت اس وقت دکھائی دے رہے ہیں وہ کافی positive ہیں جس طرح کے سنکیت US بازار سے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کا جو reaction اس وقت ایش آئے بازاروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ overall کافی positive ہے پھر بیٹھکے پہلے آپ نے دیکھا کہ US بازار میں ہلکی بڑت دیکھنے کو ملی بلکل پوجہ شکریہ ودیشی بازار کے سنکیت میں بتانے کے لئے تو کلرل یہاں پر اچھی شروعات نظر آرہی ہے ودیشی بازار سے لیکن quickly ایک بار سمجھ لیتے ہیں کہ FISDIS کے آنکھڑے کیا کچھ یہاں پر بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم ایکسپورٹ سے بھی جڑیں گے اور ساتھ ہی آپ کو ایک update بھی دے دے کہ یوروپ میں کرونا کی نئی لہر جو ہے وہ اب زیادہ زور پکڑتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں چین کے بعد یوروپ میں بھی کرونا کے ماملے جو ہے اس نے چنتہ بڑھائی ہیں فرانس میں چوبیس گھنٹوں میں نئے ماملے قریب ایک لاکھ سولہ ہزار جتنے آتے ہوئے ہم دیکھ چکے ہیں اٹلی میں پہ چاسی ہزار سے زیادہ نئے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہی پھر سے کرونا جو ہے آ کر کھڑا ہو چکا ہے چائنا میں یہاں پر پریشانیاں ہیں اور یوروپ اور اٹلی میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک امپیکٹ فرانس اور اٹلی میں نظر آ رہا ہے